موسیقی بھی ادھر ادھر اڑنے لگ گئے نا تو میں نے پھر چار پائی گھسیٹی اور میں یہاں پہ آگے بیٹھ گئی اور شکر ہے بہت جلدی گھسیٹ کے آگئی ورنہ تھوڑے در بعد میں اتنی تیز بارش ہوئی تھی اتنی تیز بارش کہ اس کے ساتھ نا ہلکی ہلکے سے نا اولے بھی پڑے اور جہاں بیٹھی تھی اور اتنی تھنڈ لگ رہی تھی نا مجھے کیسا لگ رہا تھا جیسے نا مری میں آگئے ہوں ادھار کافی دیر سے بارش ہو رہی ہو اور یہ اچانک ہی نا بند ہو گئی جیسے اچانک شروع ہی تھی ویسے اچانک ہی بند ہو گئی اور بعد میں دیکھیں جی کیسی اورنج کلر کی پیلی کلر کی دھوپ نکلی پر جیسے ہی دھوپ نکلی نا اس کے بعد اتنی تھنڈی کو ہوا چلی نا اتنی تھنڈی ہوا چلی کہ مجھے یہ سارا سمان اٹھا کے نا کچن میں جانا پڑا اور جیسے ابھی میں پالا کاٹ ہی رہی تھی بارش سٹارٹ ہو گئی اور ابھی میں پالا کاٹ ہی رہی تھی کہ بارش بند بھی ہو گئی پر یہ جو دس پندرہ منٹ کی بارش تھی نا اس نے بہت زیادہ تھنڈ کر دی اور کچن میں اتنا زیادہ پانی آ گیا پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے نیچے دیکھا ہی نہیں اور بعد میں دیکھا تو جی اچھی خاصی نا سہن میرا گندہ ہو گیا تھا اور تھوڑی دیو پاس جو ہوا چلی اس کے ساتھ جی ساتھ پتے بھی آئے مٹی بھی آئی تو جیسے سارا سین خراب ہو گئے اور آسم سکول سے واپسی پر اتنا زیادہ ہے اس کو تھنڈ لگی نا کہ آتے ہی رضائی میں گھس گیا اور میں نے ساتھ میں چائے بنائی ساتھ میں تھا گاجر کا حلوہ اس کے جوتے یونیفورم سب گیلا ہو گیا بس جی اس کے بعد میں آگئی تھی کچن میں اور آج میں بنا رہی تھی آلو پالک یہ میری بالکل بھی فیوریٹ نہیں ہے یہ میرے صرف بچے شوق سے کھاتے ہیں مجھے آج سوچنا پڑے گا کہ آج میں کیا کھاؤں بس جہاں پر میں نے جی کٹلی آلو میرچیں ٹوماتر ادرک سب میں نے پیس لیا تھا آج نا مجھے دو ہنٹیاں بنانی پڑ گئی نا ایک تو میں نے بنا لی تھی آلو پالک اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے تو یہ کھانی نہیں مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی نا تو اپنے لیے میں نے کچھ اور ہی جگاڑ کیا اور اس جگاڑ کو دیکھ کر میرے بچے بہت خوش ہوئے کہ اس نے کونہ یہ بہت پسند ہے اور ابھی میں باہر سے لے کے آئی تھی تقریباً آلو ٹوماتر ہری مرچیں اور ان کو میں دھو کرنا روز ہی جتنے بھی لے کے آئے دوں انہیں روز کے روز ہی فریز کر لیتی ہوں اور آج لی تھی میں نے سٹوبری اور یہ ابھی سٹارٹ ہے تو کافی مہنگی ہے تقریباً سو رپے پائیاں ملی تھی مجھے اور یہ ابھی تھوڑی نہ کچھی پکی تھی نہ بہت زیادہ میٹھی تھی اور نہ ہی زیادہ کھٹی تھی بدر میں آنے ہی ذائقے کی تھی اور یہ تھا جی آج گوشت آج میں ساتھ میں گوشت بھی بناوں گی مجھے آلو پالک بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ساتھ میں اس میں سے جو ہڈیوں والا گوشت تھا وہ میں نے لیدہ کر لیا اس کو پھر کسی ٹائم نہ میں شوربے والا بناوں گی تو ابھی میں بنانے لگی ہوں مسالے والا ہم شہر سے لے کے نہیں آتے کہ شہر کا نہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کیسا ملے گا کیسا نہیں تو آج میں یہ والا بنا رہی ہوں ابھی پریشر ککر لگاؤں گے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا اور اسے گلنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا تو سارے مسالے ڈال کے تو اسے ابھی چولے پر چڑھا دوں گی پریشر ککر میں جلدی گل جائے گا کافی ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے ککر کو دوسرے سائٹ پر شفٹ کر دیا اور جتنی دیر میں اس کا پانی خوشک ہوگا اتنی دیر میں میں روٹیاں بھی بنا لوں گی مغرب کی ازان بھی ہونے والی ہے تو کافی ٹائم ہو جاتا ہے ایک تو اتنی زیادہ ٹھنڈ ہو گئی تھی مجھے کچن کا دروازہ بھی بند کرنا پڑا باہر سے بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی ابھی دیکھتی ہیں کہ اس کا پانی کتنا رہ گیا ہے تھوڑا ہے ابھی مغرب کی ازان ہو جائے گی نماز بھی پڑھنے جائیں گے اور آتے ہی سادھنا انہوں نے کھانا کھانا ہے جتنی زیادہ موسم تھنڈا ہونا اتنی جلدی کھانا کھا کے یہ رضائی میں چلے جاتے ہیں اگر تھوڑا سا موسم سیٹ ہو تو کافی دیر تک باہری بچے گھومتے رہتے ہیں تو اتنی دیر میں روٹی بھی بن گئی تھی میری اور ابھی میں اس میں جتنا مجھے پانی ڈالنا ہوگا پانی ڈال کے تو اس کو میں بند کر دوں گی آج کل دھنیا بھی بہت زیادہ مل رہا ہے کچھ عرصہ پہلے دھنیا تو بلکل پی لے جرکان کی طرح مل رہا تھا آج کل اتنا زیادہ گرین والا دھنیا مل رہا ہے نا کہ میں تھوڑا تھوڑا لیتی ہوں اور جتنا مجھے ضرورت ہوتا ہے ہنڈیا میں ڈال کے باقی میں سیو کر لیتی ہوں یہاں پر میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیا کہ جتنا مجھے مسالہ کرنا تھا وہ مسالہ کروں گی اور جب میں چلے گی دودھ لینے تو واپسی پہ ان دودھ اپل گیا آج میں نے اس کا دہی بھی بنانا تھا تو واپسی پہ آ کے پہلے میں نے اس کو گرم کیا دوبارہ اور ابھی میں اس کی جاگل گانے لگی ہوں تھوڑی سی لسی ڈال کے چلیں جی یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے کہ پسند آئے گی پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا کل ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ خدا حافظ